جی حلو دوستو میں ہوں کمر چیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو امریکہ نے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سینکشنز جو ہیں وہ لگائی ہیں اور پھر لگا رہا ہے امریکہ نے پاکستان کے اوپر جو ایک پاکستان کا جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کے جو سپلائرز ہیں اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے it has a clear clear advantage over پاکستان اب یہ جو سینکشنز لگی ہیں یہ بسیکلی یہ بسیکلی جو بلسٹک میزائل پروگرام کے جو سپلائر ہیں ان کے حوالے سے اب امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ تین چائنیز کمپنی ہے اور ایک جو ہے وہ بیلورس کی کمپنی ہے جو پاکستان کو لانگ رینج میزائل پروگرام میں ہیلپ کر رہے ہیں اب امریکہ کیا کہتا ہے اس کے اوپر اگر آپ اس کو تھوڑا سٹڈی کریں وہ کہتے ہیں this is not a sanctions to punish these are the sanctions for a positive change in behavior اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے یہ کیا مطلب ہے کہ یہ sanctions نہیں ہیں یہ آپ کے لیے positive change behavior آپ کا مطلب یہ کیا بات ہوئی sanctions sanctions ہوتی ہیں اس میں کیا مطلب آپ کو جو ہے وہ positive change اس میں کیا آئے گی cdc بات ہے the americans don't want Pakistan shall have a missile program اور وہ چائنہ سے نہ ہو اور بیلورس سے نہ ہو یہ امریکہ کے opponents ہیں ہم انڈیا کو تو s400 کے لیے کوئی sanctions کا سامنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ either all the developing countries including Pakistan they should go for the means ٹھیک ہے جی which should be clandestine یہی بات ہوئی نا اب for example اس میں دیکھیں جو department of state کی جو sanctioning authority ہے ایک executive order آئے اس کا نام ہے 133A2 جو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم proliferators of weapons of mass destruction اور ان کے جو means of delivery ہیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ sanctions کی ہیں اور یہ missile جو جسے وہ کہتے ہیں نا program تاکہ کامیاب نہ ہو اب جو بیلورس کی ایک منسک ویل منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ ہے یہ supply کرتا ہے special vehicle chases پاکستان کی جو long range ballistic missile program کو اور یہ جو ایسی chases ہیں یہ launch use کی جاتی ہیں to launch support equipment for ballistic missile اور پاکستان کے جو national development complex ہے ٹھیک ہے جی اس کے حوالے so یہ جو چیزیں ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ under وہ جو اس کا missile technology control regime کی جو category ہے اس کے نیچے آتا ہے so india mtcr کا member ہے i think if i'm not wrong but پاکستان نہیں ہے india mtcr کا member india i think صرف nuclear supplier group کر رہی ہیں باقی تو ویس انجر ویس انجر arrangement i think اسے کہتے ہیں australia group ہے تین یہ بڑے جو group ہیں جہاں سے آپ ساری کی ساری جو proliferation ہوتی ہے اس کو دیکھیں یہی بات ہے نا کہ big nations don't like you to be member in the mtcr or other places but if you become member آپ سے دوستی اچھی ہے آپ سب کچھ لیں آپ کی دوستی نہیں ہے کچھ بھی نہیں لے سکتے اس طرح ایک people's republic of china کی ایک company ہے shian long d technology development company وہ بھی پاکستان کو missile related equipment جس میں filament winding machine ہے جو کہ پاکستان کی long range ballistic missile program کے لیے ہیں وہ یہ جو filament winding machines ہیں یہ rocket motor کے استعمال کی جا سکتی ہیں اب دیکھیں ایک طرف ہم امریکہ کے دوست ہیں دوسری طرف sanctions ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو جو sanctions ہیں جو لوگ اور جو properties ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کے خلاف اچھا پاکستان کو کچھ نہیں کہنا لیکن جو پاکستان کی اردگرد لوگ supplier ہیں ان کو روک دینا ہے اب وہ کہتے ہیں ہماری کوئی پاکستان سے کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے جی سو آپ یہ سمجھ لیں کہ where is Pakistan at the moment دیکھیں امریکہ اور پاکستان کے بارے میں کہا چاہتا ہے most allied ally and most sanctioned ally and most trusted ally جب trust ہوتا تو تب بھی peak پہ ہوتا ہے جب alliance کی باری آتی جب امریکہ کا دل کرتا ہے تو تب بھی peak بھی ہوتا ہے جب sanctions ہونی ہیں تو تب بھی peak بھی ہوتی ہے مطلب ہماری جو relationship ہے امریکہ کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے کہ this is all about you know it's always hanging by a single thread anytime کئی ٹائم کسی ٹائم میں ڈھلے دیکھ ساگا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر آپ اس کی تھوڑی سی history میں جالے چلے جائیں تو تین دفعہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہے نا اس میں disconnect آیا اور بڑا تکڑا disconnect آیا یہ چوتھی دفعہ disconnect آئے گا یہ کیسا آئے گا اس کو study کرنے کی ضرورت ہے پہلا disconnect آتا ہے 50's میں 51-23 میں cold war کے زمانے میں جب امریکہ پاکستان امریکہ کو کہتا تھا کہ ہماری مت کرو against india وہ کہتا تھا نہیں یہ cold war کا زمانہ ہمیں سب کی ضرورت اور ہمارا disconnect india کے اوپر رہتا تھا پھر during cold war ہمارا پھر disconnect آیا اور وہ آیا nuclear کے اوپر cooperation ہمارا چل رہا تھا against soviet union لیکن disconnect تھا ان کے ساتھ ہمارا بڑا تکڑا قسم تھا تیسرا جو disconnect آیا امریکہ کے ساتھ ہمارا in all these 76 years of history of paakistan india paakistan and the united states وہ جو disconnect آیا that came in on taliban بڑا serious disconnect آیا جب ہم پہ بڑا کچھ الزام and all that so وہ بھی ایک disconnect آیا so taliban nuclear and india تین بڑے disconnect آیا and چوتھا i think china پہ آ رہا ہے the fourth disconnect on paakistan and united states is on china no پانچ سے یہ جو جب بوش ایڈمنسٹریشن تھی تو اس وقت بنا تھا کہ نیو فریم ورک فردہ انڈیا یو ایس ڈیفنس ریلیشنشپ تب سے لے کے ہمیشہ تب سے لے کے چیزیں انڈیا کے حق میں جا رہی ہیں تب سے لے کے مسلسل حق میں جا رہی ہیں ٹھیک ہے نا جناب اور یہ کہا جا رہا ہے انڈیا اور یو ایس کا ریلیشنشپ ہر چیز دروازے کھلے نا یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو فیصلہ کرنا ہے دنیا آپ کو اس وقت پرو چائنہ دیکھ رہی ہے ہم نے کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں دو چیزیں پیسے پاس نہیں ہیں پیسے پاس نہیں ہیں جب پیسے پاس نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے جب پیسے پاس نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پلے نہیں تیلا دیکھ کر دی ملا ملا ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے ہمیں کچھ چیز دیتے ہی نہیں انڈینز کے پاس پیسے ہیں وہ ہر چیز لیے جا رہے ہیں امریکنز کو کہنا پڑھ رہا ہے this is transformational moment in the انڈیا یوز defense partners دو وجوہات پر اگر انڈیا کے پاس پیسے نا بھی ہوتے تو تب بھی انڈیا کو انہوں نے انڈیا کو انہوں نے اچھا تعلق رکھنا تھا ٹھیک ہے اگر نا بھی پیسے ہوتے بکوز ان کو سمجھ جا گئی ہے نا we want good ties with india چاہیے انڈیا ٹھیک ہے جی یہ اب اس کو transformation کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی وہ آنا تھا انہوں نے کہنا میں ان کا جو ہے یار سیکٹری نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے وہ سمجھ چاہے ہیں کہ وہ شاید میڈلیس میں مصروف ہیں بہرحال یہ پندرہ سالوں میں انڈیا نے آپ کو پتہ ہے کوئی بیسے گرب ڈالر کا اسلحہ کریتا ہے ان سے ٹونٹی بلین ڈالر پاکستان وہ اور پاکستان کو وہ کیا موٹریں بھی نہیں لینے دے رہے سمجھا رہی ہے پاکستان کے فورن آفس کو تو بھی تک پتہ ہی نہیں نا کہ یہ کم پہ گیا ہے یہ چینجز ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کا بیہیویئر بدلنے چاہتے ہیں یہ کتنی ایک جسے کہیں گے نا ایک اس ان انٹرسٹنگ چیز کہ یہ آتی ہے فورن آفس کو پتہ کوئی نہیں ہے پتہ تو زیادہ بات ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں بتا ہوتا ہے ان کو سب قطع ہے کہ یہ کیا ہا رہا ہے سو پاکستان کے میزائل جو ٹیکنالوجی اب دیکھیں اس میں انڈیا کو تو ایک سیمپل سا ایڈوانٹیج ہے اور وہ اس ایڈوانٹیج پہ کھیلیں گے ہمارے اوپر اور ہم کیا کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے we can't do anything یہ جنہیں بھی defense technology cooperation ہے دیکھیں انڈیا بہت اچھی position میں ہے اس وقت ہم سے اور وہ اس لیے اچھی position میں ہے کیونکہ ان کے سامنے چائنہ کھڑا ہے اگر ہم بھی چائنہ کو enemy کھڑا کر دیں اپنے سامنے تو یہ ساری چیزیں شاید جو انڈیا کو آ رہی ہیں وہ پاکستان کو بھی آنی شروع ہو چاہیے سیمپل اس دس لیکن کیوںکہ ہم وہ کر نہیں سکتے ہماری leadership یہ فیصلہ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے دونوں طرف دونوں کار رکھ رہے ہیں تو ہمیں ڈیل کرے روے ایک بھی نا امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر چھوٹی چھوٹی سینکشنز تو لگاتا رہتا ہے پولیاں پولیاں ٹھیک ہے جی ابھی یہ جو یو ایس انڈیا defense technology and trade initiative بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی دوزار پھر دین فریمورک فور یو ایس انڈیا defense relations دوزار پندلہ میں آیا تھا ایڈیا ایز ای میجر defense partner انڈیا کو دوزار سولہ میں ملا تھا پھر انہوں نے بی کا دوزار ویس میں سائن کیا ٹھیک ہے جی پھر ایک قوم قاسا ہے جو انہوں نے دوزار اٹھارہ میں سائن کیا پھر ایک لیموہ ہے جو انہوں نے دوزار سولہ میں کیا ٹھیک ہے نا جی یہ جو بیسک ایک چینج اور کوپریشن ایگریمنٹ ہے یہ بڑا دگڑا اگریمنٹ ہے ان کا ٹھیک ہے جی جتنے بھی جیو سپیٹیل information ہے interoperability کے جتنے بھی جو forces کی interoperability ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر صاحب کے کام ہوگا سو بیسک ایک چینج اور کوپریشن ایگریمنٹ اس چیزوں پہ ہے ٹھیک ہے جی پھر قوم قاسا جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا گریٹر communication interoperability فوجوں کے درمیان گریٹر گریٹر communications interoperability between the militaries of india and the united states یہ ہے ان کا جس کو یہ قوم قاس کہتے ہیں یہ communication compatibility and security agreement ٹھیک ہے جناب then آپ اس کے بعد آئیں گے ایک limo ہے ٹھیک ہے جی وہ ایک قدر ہمارے لئے یہ ایک problem ہے ٹھیک ہے جی سو یہ آپ اس کو you can't even imagine کہ کس پیمانے پر انڈیا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سانو ہونے نے دوسرے موڑرا نہیں موڑرا ٹھیک ہے جو منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ ہے جس کے اوپر sanctions لگی ہیں وہ پاکستان کو سپلائے کرتا ہے special vehicle chases سانو چیسی ہیں میں نہیں لاب دیاں ٹھیک ہے تو ان کو جناب قوم قاسا بیکہ لیموہ اس جیسے جو defense cooperation کی agreement وہ ان کو مل رہے ہیں so ابھی جو جس چیز کے لیے کیا نام تھا ان کا national security advisor جو امریکہ کے jack Sullivan نے آنا تھا that was initiative on critical and emerging technology کے لیے آنا تھا اس کے لیے آنا تھا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں وہ جو آپ سے وہ جو وائنڈنگ machines لے رہے ہیں نا چین سے وہ ٹھیک نہیں ہے اور انڈیا کو کیا مل رہا ہے انڈیا کو کیا مل رہا ہے critical technologies ان کو critical technologies مل رہی ہیں ان امرجنگ technologies ٹھیک ہے جی اور پاکستان کی ملدہ کٹھا صاحب ہے تو ہمیں ہمیں ہماری leadership سمجھ گو نہیں نا سمپل سی بات ہے سمجھ کی کٹھا صاحب نہیں ہے میں بھی بیٹھ جاؤں گا پاکستان when it comes to the financial institution آج کل ہمارے finance minister امریکہ میں بیٹھے کی کر رہا ہے ترلے پا رہے ہیں انہوں دیکھے world bank IMF ہر جگہ سے financial stability جس دن پاکستان کی financial stability آئے گئے یہ تو سب کو پتا ہے کیا امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا نے جو رشیہ سے تیل لیا ہے سڑ دو بادو ہو کے لیا ہے they didn't like it اور انہوں کے کیا کر سکتے ہیں بھائی ہم we can't ask the Indians ہماری نہیں سنتے وہ کہتے ہیں انڈینز ہماری نہیں سنتے اور اس پہ secretary of state انٹری بلنکن نے American Congress کی اندر بیٹھ کی یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا problem یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں جو partners ہمارے ہوتے ہیں ہمارا امریکہ انڈیا partner نہیں رہا یہ انہوں نے کہا تھا انڈیا ہمارا partner نہیں رہا انڈیا کس کا partner تھا انڈیا soviet union کا partner تھا at that time سمجھ لگی آپ کو بات کی سو وہ کہہ رہے ہی اس وقت وہ partner تھا ہمارا partner انڈیا نہیں تھا اب یہ ساری چیزیں جو جا رہی ہیں critical and emerging technologies بھی کا جا رہا ہے کاما کا سا جا رہا ہے framework for india defense cooperation جا رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں it will take time and step by step انڈیا کا انہوں نے محل بدل لینا ٹھیک ہے جی انہوں نے انڈیا کا environment بدل لینا ہے انہوں نے انڈیا کو change کر لے کر لیا ہے یہ آپ دیکھئے گا یہ جو انڈیا یورس defense acceleration ایک ایک ecosystem ہے دو ازار تئیس میں launch کیا گیا وہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ میں موجود اچھا لگتا ہے انڈیا بروکریسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی انہی کڑی کڑی شہمہ آ رہی ہیں جب امریکہ بادر کا دل کھلتا ہے تو وہ پھر شہمہ ساتھ دینے نا وہ ٹھیک ہے جی جیسے یہ افغانستان کی جنگ کے دوران جب وہ سارا کچھ یہاں پہ پیسہ آتا تھا ٹھیک ہے اس وقت کی ماری لیڈ نے اپنی گیمر سیٹکار کے ساتھ ہی گیب ہوگی نس کی بات نہیں کسے کسے موجود ہیں چھٹو پر ان کو کیا بچاروں کو کیا کہتے ہیں گرے مردے وہ کھاڑنے ہیں ٹھیک ہے جی اب تو defense industrial cooperation ہمیں وہ کہتے ہیں تو اسی چیسیاں لینیاں وائنڈنگ مشینز نہیں آپ نے لینی ٹھیک ہے جی آپ نے ویلڈنگ اکیپمنٹ نہیں لینا تینجن creative source international trade کو limited چائنہ سے ان سے یہ بھی نہیں لینا ٹھیک ہے جناب اور انڈیا کے ساتھ کیا ڈسکس ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکس قسم کی وہ جو ابھی مو یو سائن ہوئے تھے ابھی جو دو دن پہلے میں بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ secretary defense lord austin نے کہا کہ یہ جو جنرل electric 414 and aero engines ہیں جو کہ تیجاز کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر جناب mq92 ڈرونز mq9b ڈرونز ہیں امریکی صدر خود congress سے بات بات کرتا ہے کہتا ہے نا ڈکنا چار ارب ڈالر آ رہے ہیں چپ کرو بولنا مات اس پہ don't stop us ٹھیک ہے is a very important partner of ڈیا this is what they say ٹھیک ہے so یہ defense industrial cooperation یہ دس سال بعد آپ دیکھئے گا پاکستان دیجری position ہے ہماری position تو افریقن ممالک کے مقابلے میں ہونی ہے as compared to ڈیا کیونکہ انڈینز کے پاس جتنے پرمانے میں چیزیں آ رہی ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے ایک تو انڈینز بتاتی ہوں گے انڈین انٹیلیجنس ڈیفینٹلی بتاتی ہوگی امریکنز کو کہ یہاں رہے ہیں انہوں ڈکو یہ اپنا مسائل پروگرام پہ کیا کر رہے ہیں یہ لانگ رینج مسائل جو ہے وہ بان رہا ہے دیکھیں at the end of the day every nation works for its own national interest no nations do not love nations they love their interests اور یہ انڈینز کو بھی پتہ ہیں کہ امریکہ بادر آج کل جیڑا ساڑھے نشاور کر رہے ہیں نا یہ ایک بس ایک time آیا ہوا ہے thanks to china بادر one primarily china and then انڈیا کے اندر وہ پیسے بھی ہیں ان کے پاس کہ they can buy it وہ دونوں چیزیں ہیں you just can't say one لیکن انڈینز کو یہ ہے کہ امریکنز کو یہ ہے کہ اگر انڈیا جس طرح وہ انڈین پر فدا ہوئے ہیں because of china اگر ان کی یہ position نہ ہوتی تو شایر جیسے ہم ہوتے جیسے ہم ہوتے ہیں جیسے ہمیں بیک لینے کا ساندھے دیتے ہیں ڈرون بھی نہیں سانا انہوں نے دچت گردان امارہ ناس تھا امریکنز نے تو ڈرون بھی نہیں دیئے تھے ہمیں وہ ڈرون اس لیے نہیں دیتے ہی یار ہمارا کیا کریں یہ پتہ نہیں کی ساڑھے لوگ کی کر دیں ہم انہیں کہتا تھے کہ ڈرون دیں وہ کہاں ناسا نہیں ڈرون نہیں تو انہوں نے یہ مجھے یار اس وقت دنہا پہ بانی گھر ہوتی تھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈرون ہمیں دیں ہم جو ہے نا وہ ان کے اقلاق مارریں گے انہوں نے کہا نی 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 دوسرا نہیں مارنے ڈرون کال کو انڈیا خلاف بھی استعمال ہوں گے ادھر ادھر ہر جگہ استعمال ہونے آج دیکھیں نا اس فور انڈرڈ اور جدی ترین ڈرونز ایس فور انڈرڈ بھی جا رہا ہے ایس فور انڈرڈ بھی جا رہا ہے ڈرون بھی جا رہا ہے جنرل الیکٹرک موٹر بھی جا رہا ہے چیز پہنچ رہی ہے وہاں ٹکاک ٹھیک ہے آئی ویش کہ یار پاکستان کے اندر یہ کپیسٹی ہو کہ پاکستان جو ہے وہ اگر ہم اپنی سروائیول نہ نہ کریں اگر ہم اپنی سروائیول کی طرف نہ جائیں اگر ہم اپنی ریسرچ ڈیولپمنٹ نہ کریں تسان تک کچھیاں دنیا کھاڑا ہے اور یہ پاکستان کی لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے ہمیں یکرین اور عراق نہیں بننا ہمیں یمن نہیں بننا ہمیں اپنا ڈیفینس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ایک محاور ہے مجھے اتنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فوجیں رول کریں گے یا فوجیں آپ کو چلائیں گے اپنی ملک کی فوج نہیں ہوگی تو کوئی برینے ملک کی فوج ہوگی بہرحال وہ ایک اور چیز ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ڈیفینس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے پوکھتے گیس آنو پہ ہی ہے کھا تو ہم جو ہیتے آٹھا بھی نہیں نا جا کے تو سعودیوں کو کہنا پڑتے آٹھا دے ہو آپ پاکستان کی اسٹری بڑے بڑی دردناک اسٹری ہے میں وہ ابتل ستار کی کتاب پاتھ رہا تھا فارن پالیسی آف پاکستان تو ہماری لیڈرشپ جو اس سارے شروع دی عجیب لوگ ہیں نا تو لیاقت علی خان نے کیا کیا کہ اس وقت جب وزیراعظم بنے تو پتہ چلا کہ نیرو صاحب چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا نیرو چلا گیا تو انہوں نے کہا کی کریں اس نے کہا چلو امریک اور رشیہ ٹرو جانے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ جو پاکستان کا جو امبیسیڈر تھا ایران کے اندر اس کو کہا کہ آپ ایسے کریں آپ رشیہ امبیسیڈر سے کہیں تیران میں ہمیں انمیٹیشن بیجیں ڈبل گیم ہوں جس ازامہ سان وہ آج بھی لاب رہی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس امبیسیڈر نے کہا انہوں نے کہا ہاں یار وہ نا اب تب ورڈ وارڈ ٹو کے بعد بلوکس سیدھے انہوں نے شروع ہو گئے تھے کمونزم کیاپٹلزم کی ساری چیزیں ہی تھی اس وقت تو انہوں نے کہا اب کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا انمیٹیشن مگوہ سے رشیہ جانا ہے انہوں نے کیا کیا انمیٹیشن ساتھ ہی امریکہ سے بھی مگوہ لیا انمیٹیشن او انمیٹیشن ہوتھی ہوتھی پیار آتے امریکہ چلے گئے اور ادھر جا کے پھر انہوں نے بتا نہیں کتنے اور اب ڈالر کا بلین بنا کے دیا انہوں کو ہمیں اتنا پیسہ دو ہمارے لات بڑے قراب ہیں ہمیں انڈیا نے پیسے نہیں دیا ہمارے پیسے کھا گیا یہ ہے وہ ہے ڈیفینس کے لیے اور پھر ہمیں اور پھر انہوں نے کہا انہوں نے بتا نہیں کیا کیا مانگا وہ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ سیکرٹری خارجہ جو بعد میں فورن منسٹر بھی رہے اب تو ستار صاحب جنرل مشرف کے ٹینیور میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے کہا چلو یہ نہیں تو آٹے ہی دے دو کچھ ہر چیز امریکہ ڈینائے کرتا چاہتا ہے کہ چلو ویٹ ہی دے دے دو یہ تو ہمارے پیسے کانی ہیں تو پھر وہ پھر وہ آپ کو سپلائی لینڈ کیوں نہ بندو آپ کے بلیٹ سی بٹا ہاو وٹ پاکسن گیوز ارسپانس دیکھیں امریکہ اپنے انٹرس میں بڑا کلیر ہے آپ چائنا کے دوست ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں ہم آپ کو آئی ایم ایف میں یہ ہیلپ کر دیں گے یہ ہیلپ کر دیں گے بائیٹن صاحب مبارک بھی نہیں شباز شریف بکوز امریکن ڈے نو کہ ہی کانگریجولیٹ بکوز گورنٹ بڑی کنٹروورشل ہے اتنی کنٹروورشل گورنٹ ہے ٹھیک ہے ایکسیپٹ کریں اس کو لیکن اتنی نیکس جتنی بڑے پر مانے پر یہ کنٹروورشل گورنٹ ہے جتنی انپوپولر گورنٹ شروع میں بنی ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں اس پر کیا کریں ٹھیک ہے نا وہ خموشی تار کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایس وقت تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پولا جائے مبارک دے دیو تینک کر دیو بعد انہوں نے دی کال بھی آگئی کی نا سیکٹری آف سٹیٹ کی تو وہ میرا ایم ٹو ہنڈر پرشنٹ شور کہ یہ جو یو اس ڈیپلومیٹس نے پرپوز کیا ہوگا امریکنز کو امریکن گورنٹ کو وائٹ اوپس کو پرپوز کیا ہوگا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پرپوز کیا ہوگا کہ یہ پاکستان کو تھوڑا سا اس طرح ڈیل کریں کہ وائٹ اوپس ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے ٹھیک ہے اور وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے بنا کے بھیجی ہوگی ڈیفنیٹلی اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہوگا کہ پولی جی کال دو چارمنٹ دس منٹ دی بلا شروع ساگڑا خوش ہو جائے قومت خوش ہو جائے کیونکہ قومت کو یہ ہے کہ امریکہ تو فون آگیا با ٹھیک ستے خیرانے ہو سانو کوئی بندہ آتھ نہیں لیا میں نے تو بڑی دفعہ کہا ہے اس کو میں نے کہا یہ پاکستان کی واحد ہے کوئی ڈیموکریٹک قومت ہے جس کو ایکسٹرنل لیجٹمیسی ملنی ہے ڈمیسٹیکلی تو فارم فورٹی فائی وار فورٹی سیون کا رولہ پڑھا ہوئے نا پاکستان کے اندر کہ یہ اسے لئے قصود اعرابت کے لئے انسانوں کے امتحابات میں شما کرتے ہیں اور انسانوں کے باکستان انسانوں کے ساتھ استراد مجھے گرام